دنیا میں کچھ بھی غلط نہیں ہے غلط ہے تو صرف ہمارا دیکھنے کا طریقہ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریہ بدلنا تو چاہتے ہیں لیکن صرف دوسروں کے لیے اپنے غلطیوں پر پچھتانا ایک اور بڑی غلطی ہے پچھتانے کی بجائے اپنے غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کریں انسان کا زبال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت کا پہرابان دیتا ہے اگر آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو کسی خاص دن کا انتظار مت کریں اور انماپی مانگ لیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے ہمیشہ تب بولیے جب الفاظ مٹھے ہوں اور ناکھموشی اختیار کریں اگر ہم صرف جوٹ سے نپڑتے رہیں گے تو ہم بھول جائیں گے کہ سچ کیسے بولنا ہے اس شعبے سے دور رہیں جس میں آپ کو بار بار نہیں کپرے خریدنے پڑیں مستقل گر میں رہنے سے انسان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے اس لیے ہر گر ایک حسد تار ہے خود پر یقین ہونا کامیابی کی زمانت ہے مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اگر کوئی کام صحیح نہیں ہے تو اسے نہ کرو اور اگر کوئی بات سچ نہیں ہے تو اسے نہ کرو آپ کی پسند دیدہ چیز ہر جگہ موجود ہے لیکن اسے غلط چہوں پر تلاش مت کرو آپ لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ سب سے بہتر یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا سیکھ لیں دوستوں کو نیچہ دکھانے کا شوق لوگوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود انچا ہونے کی اوقات نہیں ہوتی کوئی بھی کام اپنے فائدے کے لیے نہ کرو اس کی وجہ سے آپ دوستوں کی مدد اماندائی سے نہیں کر پاؤ گے اپنے ہی وعدے توڑ دو گے اور اپنی عزت بھی کو دو گے موت آ جانے تک ایک وقت میں ایک ہی چیز پر کام کریں کھیل اور کام کا ایک الگ الگ وقت ہونا چاہیے جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ کوئی اقل مند نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ صحت مند اور نہ توانا ہو سکتے ہیں لوگ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں سچے یا جھوٹے ہو سکتے ہیں اچھے لوگ خود کو کامیابی کے لیے جبکہ برے لوگ خود کو ناکامی کے لیے تیار کرتے ہیں کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے منزلیں چاہیں کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیچ کے اندر درخت جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے دو لوگوں سے ہمیشہ خوشیاب ہو ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں ہے دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں ہے دشمن کا شور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بار میں کتنا اثر ہے